بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن شوارما چکن شوارما بنانے کے لئے ہم نے لے لیا چکن چکن میں نے آدھا کلو لیا اس کو میں نے اس طرح لانگ سٹرپس میں کاٹ لیا ساتھ میں ہم نے لے لیا حلدی اس کے ساتھ ہم نے لے لیا نمک نمک کے ساتھ میں نے لے لیا سرخ مرچ اس کے ساتھ لیا ہم نے لسن یہ تو ہے ہماری چکن کی انگریڈینٹس تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے ہم نے ایک بول لے لیا اس کے اندر ہم چکن شامل کریں گے یہ شامل کر کے ساتھ ہی ہم اس میں نمک حلدی سرخ مرچ لسن اور اس کے ساتھ ہم لیں گے دہی اور اس کے ساتھ ہم نے دہی شامل کر دیں گے یہ شامل کر کے سب کو اچھے سے مکس کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے راک دیں گے پھر ہم اس کو کوپ کریں گے ہم نے تمام مسالے کو جو اچھی طرح سے مکس کر لیے ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اس کو کوپ کریں گے مل لے لیے اس میں ہم تھوڑا سا آئل شامل کریں گے یہ شامل کر کے ہم نے جو مرینیٹ کیا ہوا تھا چکن وہ اس میں شامل کر دیں گے چکن کو ہم نے گلنے کے لیے رکھ دیا اب ہم اتنی دیر میں شوارما کی ساس تیار کر لیتے ہیں ساس بنانے کے لیے میں نے لے لیا دئی اس کے ساتھ میں نے لے لیا مائنیز ساتھ میں ہم نے لیا بلیک پیپر نمک سفید تل اور لسن کے جووے ہیں ساتھ میں ہم نے لیا سرکہ اور ساتھ میں ہم آئل شامل کریں گے کوکنگ آر تو سب سے پہلے ہم اس سب چیزوں کو شامل کر کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے میں ہینڈ چوپر سے اس کو بلینڈ کروں گی اس میں ہم یہ لسن کے جووے ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں بلیک پیپر اس میں ہم نے سفید تلی ہے اس میں یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم تھوڑا سا نمک اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا سرکہ یہ شامل کریں گے ساتھ میں ہم تھوڑا سا کٹنگ آئل یہ شامل کر دیں گے مائنیز یہ ہم شامل کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے پیس لیں گے شوارما ساز ہم نے ہماری تیار اچھکی ہے بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے اب ہم چکن کو تیار کر لیتے ہیں چکن بھی چکن بھی اچھے سے تیار ہو چکا ہے دائی کا پانی بھی خوچ ہو چکا ہے چھوڑی دیر ہم اس کو اور پکائیں گے جب تک یہ اسے سے ڈرائے ہو جائے ہم نے چکن بھی اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کھا بھائیں ہم نے پیٹا بریٹ جو وہ ریڈی میٹ لیا ہے تیار لیا ہے اب ہم اس کو کھا بھائیں اس کو گرم کر لیتے ہیں توے پہ ہم تھوڑا سو آئل لگا کے اس کو گرم کر لیں گے دونوں سائٹوں سے توے پہ ہم نے تھوڑا سو آئل شامل کیا اس کو ہم اس طرح سے دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے ایک سائٹ سے جو اچھے سے ڈراؤن ہوگی ہے دوسری سائٹ سے ہم اس کو تھوڑا سو کلر دیں گے ساری چیزیں ہم نے ریڈی کر لیا ہے چکن بھی تیار ہو گیا اس کے ساتھ ہم نے سلاد کھیرہ لیا ہے بندگو بھی لیا ہے ساتھ میں ٹیماتر لیا ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو بھی آپ شامل کرنا چاہیں وہ کر لیں ساتھ میں ہم نے پیٹا بریٹ لے لیا اس کو ہم نے اچھے سے سیکھ لیا اب ہم سب سے پہلے یہ جو ہم نے سوس تیار کی تھی شوارما سوس کی ہے ہم اس پہ لگائیں گے یہ لگاو کہ ہم اس پہ چکن جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس پہ سبزیاں ساری جو ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اس پہ پھر سے یہ سوس شامل کریں گے ایساہزہ شامل کردیں گے شمل کردیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست مصطر میں ہم اس پہ راپ کرنا چاہیں اب آپ اس پہ راپ کریں ہم اس کو ریپ کرتے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اس کو اچھی سے خول کر لیا اب ہم اس کو ریپ کر لیتے ہیں ریپنگ شیٹ کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی سے ریپ کر لینے شوارما ساتھ جو ہم نے تیار کیا وہ سب سے پہلے ہم اس پہ اچھے سے پھیلا لیں گے پھر ہم اس پہ چکن رکھیں گے اس کے بعد ہم اس پہ ساتھ میں ٹیمارٹر اس کے ساتھ تھوڑی سی پھر ہم اس پہ تھوڑی سی ساس شامل کریں گے پھر ہم اس کو ریپ کر لیں گے الحمدللہ چکن شوارما ہمارے بلکو تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے زبردست تیار ہوئے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ